آب ویبرس ٹی ٹوٹی کلینک کے ایک نئے شو کے ساتھ میں علی آرے فور میرے ساتھ ہیں پروفیسر ازیاب آب ویبرس آج ہم بات کریں گے جو پاکستان کو پہلی خوشی ملی ہے خوشی چھوٹی ہے پاکستان جس چوزے کی تلاش میں تھا اور ایک بڑا شیر انڈیا اور ایک اس سے تھوڑا کم دگڑا یوے سے وہ تو پاکستان کے ہاتھوں نہیں آئے لیکن پاکستان نے جس چوزے کی تلاش میں تھا آج پروفیسر وہ پاکستان کے چوزہ ہاتھ آگیا کینیڈا اور پاکستان نے دبوچ لیا اسے کیا کہیں گے فرسٹ ایک وال میں پاکستانی ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں چاہے وہ چھوٹی ٹیم سے جیتے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک جیت تو حاصل کری لیکن بھائی یہ اگر دیکھیں مبارک بات تو آپ دے رہے ہیں یہ مبارک بات اگر انڈیا کے خلاف ملتی کتنا اور جو جیتا جیتا ہے آپ پلیٹ میں رکھا ہوا میچ یقین گروز میں کہتا ہے کہنا تھنڈ پہ جاتی کلیجی میں تھنڈ پہ جاتی لوگوں کی سر بات یہ نہیں کہ انڈیا سے جیتا ہے ہمیں یہ ایک تو یہ ایک تو ہائی پالا میچ میرے صاحب سے یہ ایک جو پیچھے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ بورڈ ہو چاہے وہ ڈائریکٹر ہو میرین ڈپارٹمنٹ ہو یہ غالی ان کے لیے ایک پیسہ بنانے والی مشین ہے یہ میچ تماشا ہی ہوں وہ یہ بیسکلی دکھا ہے ایسا جاتا ہے اور جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو کیا بتا وہ کیا کیا کر لیں اور ایک ہی میچ کے ذریعے وہ پورے سال کا جو ہے اپنا سب کچھ رہے بھی اگزیکلی بٹ میرا کہنا یہ کہ دیکھیں اب پاکستان کو اگر آپ نے جسے کونگریچولیشن دی ویشبیسٹر فلاک پاکستانی ٹیم لیکن اگر اللہ کرے کے یہ چاروں مبارک بات ہیں ابھی جو کینڈا کے خلاف ہیں پھر آئیلینڈ کے خلاف بھی اس طرح میں ایک دوسروں کو مبارک بات دے رہے ہوں پاکستان کے لیے اور پھر انڈیا اور جو آئیلینڈ والے میچ ہیں وہ بھی یو ایسا کو اگر ہرا دیں گے پھر تو ایک کے پیچھے ایک مبارک بات یعنی کہ پاکستان کے لیے سپر ایٹ میں جانے کا کوئی کوئی ایک وینڈو کھلے جس سے جا سکیں ہے تو مشکل موجزہ ہے اور لیکن وہ بھی سکتا ہے جس طرح ہوئے ہیں یا مے بھی پاکستان سپاریٹ میں کالیفیا کر دیا ہے وی اول فارڈی بیس آئیلینڈ وی امید ہے امید ہے ہو سکتا ہے پہنچ جائیں اچھا میں پروفیسر ہی بتائیں گے آج جو پاکستان نے میچ جیت لیا تو ٹوس ہی تھا پاکستان نے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی کینڈا کو اور ایک ہی بیٹسمن ان کے جو ایرن جانسن تھے جنہوں نے بڑی سٹنی ایننگ کھیلی چھ چار چوکے چار چکے لگائے اور تمام بولرس کی خلاف ایک اگریسیو بیٹسمن کے طور پر ان کی پروفارمنس سامنے آئی ان کے علاوہ کوئی بیٹسمن زیادہ وکڑ پر ٹک نہیں سکا تو زیادہ کنٹیبیشن انہی کرا ففٹی ٹو رنز کا دیکھا جائے کینیڈا کی بیٹنگ میں انہوں نے پہلے ٹاوس جیت کے جب پاکستان نے بالنگ چوز کری تو کینیڈا جب پہلے ان کا جو اپنر سے ایرن جونسن انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کری سارے ہمارے سارے بولرز کو انہوں نے بہت اگریسیو طریقے سے کھیلا اگریسیو سٹرائک کیوں کی اگریسٹ ہونے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا اچھی ایننگ سیٹ اپ کری کینیڈا کے لیے لیکن انفرشنیٹلی ان کی سائیڈ بسائیڈ بٹے گرتے گرتے رہی اور آؤٹس ہوتے رہے ایک بہت اوڑس رن آؤٹ ہم نے دیکھ آج دیکھا ہم نے اماد بسیم کی جانب سے اور کیس بھی آج ڈروپس ہوئے لیکن جب ایننگ اختتام ہوئی تو ایک سے چھوڑ رنس پہ ایک سو چھے رنس پہ کینیڈا نے اپنی ایننگ اختتام کری جس میں ہمارے پاکستانی بولر کا کانٹیبیوشن ہے شاہین شاہ فریدی نے ایک وکٹ لی ایسے ہی نسیم شاہ نے بھی ایک وکٹ لی ایرن جانس کی آہ جو نے وکٹ بورڈ میڈل سٹن کر آگا مومن رومیر آمیر اور ہاریس روم ہم نے دو دو وکٹ کے ساتھ یہ ڈومینٹ بولر آہ فسٹننگ میرا ہے اچھا پاکستان کو ملا ایک سو چھے یعنی کہ ایک سو سات رنگا ٹارگیٹ اور سنو وکٹ رہی ہے پروفیسر جس طرح وکٹ کا بیہویر دیکھنے میں ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ ورلڈ کپ جو ٹی 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 ٹو ہر رہا ہے یہ بولروں کا ٹورنمنٹ ہے اور بولروں کو اس سٹرینڈیاں بھی خاص اٹھ 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 اچھے نہیں ہے جو امریکہ میں جو وکٹس ہیں یہ سپورٹیو فانس بولر کو بیٹس میں لیکنی کے لیے بڑا دکت جو ویسٹرڈیز کے اندر ہیں آپ نے ابھی دیکھا جو نیو زیلینڈ اور افغانستان کا مچ ہوا مچ ہوا وہاں پہ سپینرز کو بہت ادا سپینر فانس بولر دونوں کو بہت ایڈوانٹیج ملا اور ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے اپسٹ ہمیں اس ورلڈ کب میں دیکھنے کو ملے ہم تو یہ ساری چیزیں کنڈیشنز پہ پر ہیں دیکھیں اس میں ویسٹرڈیز کے اندر فاروق ہی اسپینرز ان کا چار وکٹے لے گیا ہے دومینٹ کے انہوں نے راشد خان انپلیابل تھے بیٹس میں نیو زیلینڈ کو کھل نہیں پا رہے تھے چار وکٹے انہوں نے بھی لی نبی دو وکٹے انہوں نے لی تو وہاں جو ہے یہ ملے جو لا فاس بول ہے اسپینرز کو دیکھا جائے تو یہ انپرڈکٹڈ ایک ٹائپ آف ورلڈ کب ہے کیونکہ کوئی بھی ٹیم نے ابھی تک یو ایس میں کوئی بڑا سکور نہیں کر پائیں یا کوئی بھی ٹیم نے یو ایس میں اتنا زیادہ کرکٹ کھیلا نہیں ہے سو کنڈیشنز بھی نہیں ہیں آئی ٹیم کے لیے اور دیکھا جائے تو پیچس بھی اتنی خاص کوئی خاص نہیں ہے کبھی آپ کو سیوری بل میں چلے آتی ہیں کبھی انپرڈکٹڈ ہے تو اس پہ ابھی ہم کاز پھر پاکستان نے جو بیٹنگ کی اس میں پاکستان نے ستر وے اوبر کی تیسی گین پر ایک سو ساتر ان کا ٹارگٹ پورا کر لیا جس میں محمد رزوان تریپن گئے دو پہ تریپن ان بنایا بابر آزم نے تینتیس گئے دو پہ تینتیس ہز بنائے یوں سمجھے کہ سوفٹ فکری تھی بڑی آسانی سے لیکن پاکستان کو یہ ذرا اس میں موقع تھا پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ تقریباً بارہ سے پندرہ آور کے درمیان یہ اپنا جو ٹارگٹ اچیف کرتے ہیں ٹارگٹ اچیف کریں ان کو انٹ کرتے ہیں لیکن انپورچنیٹلی شروع میں تو پاکستان کی ایک سائی مہیوب کی لیکن بابر آزم نے اچھی پارٹنرشپ لگائی اور ان کو چاہیے کہ انٹ تک چلا ہے لیکن انپورچنیٹلی بابر آزم تھوڑا سٹرگل کرتے ہوئی نظر آئے اچھی شوٹس کھیلے لیکن پھر وہ وہ ہی اپنے ایک سگنیٹر شورٹ کی وجہ سے سلیپ پہ گیا جی اور وہ آؤٹ ہو گئے ایسے ہی ہم نے دیکھا جب پاکستان کو تین ننچ چاہیے تو فکر زمان نے ایک ویننگ شورٹ کھیلنے کا ٹرائی لیا لیکن ان فورچنیٹلی اس میں بھی وہ اپنی وکٹ گواہ بیٹھے اور سائن بھائی وہ پھر ناکام ہو گئے یعنی کہ بچے کے ساتھ ہے ٹیلنٹڈ اور نو لک شورٹ لیکن یہ بیٹھنگ کے لیے نہیں کر پا رہی اور لین پیریوڈ چھن رہا ہے ان کا ایک بیٹھوچ ہے ان کے پار سر دیکھا جائے کبھی کبھار آپ کی قسمت آپ کے ساتھ نہیں دیتی ہے تو اس میں ہم ایک سپورٹ نہیں کر رہا ہم کو الگ سپورٹ نہیں کر رہا ابھی بس یہاں پر اپنے شو کو سائن اف کریں گے کیونکہ کل پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلے میچ کے اندر جو ہے یو ایس اور انڈیا کا تو اس کے بارے میں آپ کو ساری اپ ڈیٹس اور ساری لائیو سکوز وغیرہ کا اپ ڈیٹس آپ کو ملتا رہے گا ہمارے چینل سے اللہ آفیس